جرمنی میں انتقال کر گیا گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے آرزہ کلب، گردوں اور زیابتس کے مرض کی وجہ سے حسبتال میں زیر علاج رہنے والے لیجنڈری، کومیڈین، ادھاکار میزبان، عمر شریف جرمنی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی موت کی تصدیق جرمنی میں مجود پاکستانی صفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے اور اپنے خالق حقیقی سے چاہ ملے ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا ہے کہ سوارت خانے کا عملہ عمر شریف کے اہل خانہ کی مدد کے لیے حسبتال میں مجود ہے دوسطور کریچی آرٹس کانسل پاکستان کے صدر احمد شاہ نے ڈان ڈاٹ کام سے بات کرتے ہوئے تصدیقی ہے کہ لیجنڈری اداکار کے اہل خانہ کے مطابق عمر شریف اب مدہوں میں نہیں رہے اداکار صدقار کومیڈین عمر شریف کے انتقال کے حوالے سے سماجی و شو بیس شخصیات نے بھی اپنے ٹویسٹ کے ذریعے ان کی موت پر گہرے رنجو غم کا اظہار کیا ہے سینئر صحافی میزوان وسیم ودامی نے ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ عمر شریف اپنے مدہوں سے بچھڑ گئے ہیں عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ عمر شریف اپنے خال کے حقیقی سے جاملے ہیں امیر شریف بزشتہ دیر ماہ سے زیادہ علیل تھے اور وہ کراچی کے آگا خان حسفتال میں زیر علاج تھے انہیں عارضہ کلب کے علاوہ گردوں کے امراض کا بھی سامنا تھا عمر شریف کے علاج کے لیے سندھ حکومت نے چودہ ستمبر کو چار کروڑ پرے کے فنڈز جاری کیے تھے جس کے بعد صبحی حکومت نے انہیں امریکہ منتقل کرنے کے لیے ائر ایمبولنس کے قرائے کی مد میں 20 ستمبر کو 2 کروڑ 84 لاکھ رپیہ جاری کر دیئے گئے تھے انہیں 28 ستمبر کو عارضہ کلب کے علاج کے لیے بزریہ ائر ایمبولنس قرائچی سے امریکہ منتقل کیا گیا تھا دورانے سفر جرمنی سٹاپ کرنے پر ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس وجہ سے انہیں وہیں زیر علاج رکھا گیا تھا گزشتہ دو دن سے عمر شریف انتہائی علیل تھے اور انہیں نمونیاں بھی لاحق ہو گیا تھا تاہم ڈاکٹرز کو توقع تھی کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے گی جس کے بعد انہیں مزید علاج کے لیے امریکہ منتقل کر دیا جائے گا مگر 2 اکتوبر یعنی آج کے دن دوپہر کو وہ اپنے خالقے کی کی سے جاملے انہا نلہ انہا لہ راجیون اسے پہلے بھی 2017 میں ان کے موزی مرز کینسر میں مطلع ہونے کی خبریں عام تھی اور اس وقت بھی عمر شریف کی حسطال میں کچوائی گئی تصویر وائرل ہو گی تھی اور چلائے میں گوئیاں تھی کہ وہ سنگین بماری میں مبتلا ہیں تاہم اس وقت بھی ان کے اہل خانہ نے ان کی بماری پر وضاحت نہیں کی تھی اور کہا تا کہ انہیں سینے کی معمولی انفیکشن ہے ادھاکار صدقار عمر شریف نے 1970 کی دہائی سے اپنے کارئر کی ابتدا کی تھی ان کا اصل نام محمد عمر تھا وہ پاکستانی مزائیہ ادھاکار منور ذریف سے بہت متاثر تھے اور ان کو اپنا روحانی استاد بھی مانتے تھے لہذا لازہ انہی کے نقشے قدم پر چل کر انہوں نے اپنی کامیڈی کے خد و خال تشکیل دیئے عمر شریف نے کام عمری میں اپنے کارئر کا آغاز کر دیا تھا محس 14 برس کی عمر میں انہوں نے پہلے ڈرامے میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے تھے عمر شریف نے متدد لازوال سٹیج ڈرامے لکھے جن میں سے بکرا قسطوں پر اتنا مشہور ہوا کہ انڈیا کا ہر جوان اس کے بارے میں جانتا ہے اور عمر شریف سے واقف ہے عمر شریف نے فلمی سنت کا رکھ بھی کیا تھا اور فلمیں بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں وہ کام بھی کرتے رہے ان کی مقبول فلموں میں مسٹر چارسو بیس جو کہ 1992 میں ریلیز ہوئی تھی مسٹر چارلی جو 1993 میں ریلیز ہوئی تھی مسٹر ٹربل 1993 میں ہی ریلیز ہوئی تھی انہوں نے اپنی فلموں کو پرڈیوز کرنے کے علاوہ چند ایک کی کہانی بھی خود لکھی تھی اور ان کو ڈریکشن بھی دی تھی عمر شریف نے تین شادیاں کی تھی ان کی بیگمات کے نام دیبہ عمر شکیلہ قریشی اور زنین غزل ہے صرف پہلی بیگم سے ان کے دو بیٹے اور انہی سے ایک بیٹی بھی تھی جس کا پچھلے سال انتقال ہو چکا تھا ان کے ایک قریبی دوست اور ساتھی ادھاگار شرافت علی شاہ کے خیال میں عمر شریف کی مماری کے پیچھے اصل وجہ ذہنی دباؤ تھا انہوں نے پیشہ ورانہ کام کو بھی اپنے اوپر حایوی رکھا تھا اور نیچی زندگی کے مسائل نے بھی ان کو اپنی گریفت میں لیے رکھا ہوتا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ادھاگار شکیلہ قریشی کو طلاق دے دی تھی جبکہ دیبہ عمر اور زنین غزل ان کے نکامیں ابھی تک تھی آخر پر ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیں کومیڈی کے بیتاچ بادشاہ عمر شریف جہرمینی میں انتقال کر گئے اور ان کی ڈیڈ وڈی کو واپس پاکستان لانے کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں موسیقی